ساتھ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کے میزبان خالد حمید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرکیوں سے جاپان کے دوسری بڑے شہر روساکہ میں آنے والے 6.1 شدت کے زلزلے سے اب تک تین افراد کے حلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے اور وستی امریکہ کے ملک گویٹمالہ نے ان تقریباً دو سو افراد کی تلاش ترک کر دی ہے جو اس مہینے کے شروع میں آتش وشاں کے پھٹنے کے بعد سے لا پتہ ہو گئی تھے امریکی ریاست ہوائی کے بڑے جزیرے کے رہائشیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور دروازے کھڑکیاں بند رکھیں جہاں اس سے پہلے اتوار کے روز کلیوہ آتش وشاں سے مزید لاوہ اور راک مگلنا شروع ہو گئی تھی امریکہ کے ریاست نیو جرسی میں ایک آرٹ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے بائیس افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک مبینہ حملہ آور مارا گیا ہے شام کے ملشقی علاقے میں کیے جانے والے ایک فضائی حملے میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے حامی لگ بھگ چالیس غیر ملکی جنگ جو خلاک ہو گئے ہیں اور امریکی ایوان نمائنگان متوقع طور پر اس ہفتے امریکی امیگریشن قانون میں بڑی اصلاحات کے لیے ووٹنگ کر رہا ہے یہ تھی شہسرخیاں تفصیل کچھ لمحے کے بعد اور اب خبروں کی تفصیل جاپان کے دوسرے بڑے شہر وساقہ میں آنے والی چھ اشاریہ ایک شدت کے زلزلے سے اب تک تین افراد کے حلق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے حکام کے مطابق زلزلہ پیر کے صبح لگ آٹھ بجے اس وقت آیا جب سڑکوں پر دفاتر جانے والوں کا حجوم تھا جاپان کے محکمہ موسمیات نے زلزلے کی شدت پہلے پانچ اشاریہ نو بتائی تھی جسے بعد ازاں چھ اشاریہ ایک کر دیا گیا محکمہ کے مطابق زلزلے کا مرکز اساقہ شہر کے نزدیک ہی تھا اور اسی وجہ سے شہر میں زیادہ نقصان ہوا ہے زلزلے کے باعث شہر کے کم از کم ایک گھر میں آگ لگ گئی کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹ گئیں اور زیر زمین گزرنے والی پانی کی پائپ لائنیں پھٹ گئیں جاپان کے سرکاری ٹی وی این ایچ کے کے مطابق زلزلے کے باعث دیواریں گرنے سے دو افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ ایک بزرگ شہری بھی ہلاک ہو گئے ہیں زلزلے کے بعد سنامی کا کوئی انتباہ چاری نہیں کیا گیا جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ حکام زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا تخبینا لگا رہے ہیں اور ان کی پہلی ترجیح شہریوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے اور حکومت اس کے لیے تعاون کر رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے درست اور حقیقی اطلاعات حاصل کی جائیں اور تباہہ الافراد کی جانیں بچائی جائیں حکومت عوام کو درست معلومات فرہم کرے کی ان کا کہنا تھا کہ بین ان تینوں نکات کے بارے میں ہدایات جاری کرتی ہیں وستی امریکہ کے ملک گوئیٹ مالا نے ان تقریباً دو سو افراد کی تلاش ترک کر دی ہے جو اس مہینے کے شروع میں آتش وشاں کے پھٹنے کے بعد سے لاپتہ ہیں عدداروں نے فیوگو آتش وشاں سے ہونے والی ایک سو دس ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے آتش وشاں سے ہر گھنٹے میں چار یا پانچ کمزور دھماکے ہو رہے ہیں جس سے نکلنے والی راک فضا میں ایک ہزار میٹر تک پھیل رہی ہیں آفات سے نمٹنے والے عدداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز لاوہ اگلنے سے دس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں جن سے تین ہزار دو سو پینسٹ لوگ علاقے سے انخلاق کر گئے ہیں امریکی ریاست ہوائی کے بڑے جزیرے کے رہائشیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور دروازے یہ کھڑکیاں بند رکھیں جہاں اس سے پہلے اتوار کے روز قلیوہ آتش وشاں سے مزید لاوہ اور راک اگلنا شروع ہو گئی ہے اس آتش وشاں سے ہی ایک ماہ پیش تر لاوہ اگلنا شروع ہوا تھا جس نے دو ہزار چار سو ہیکٹر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے دیا اور چار سو سرسٹ گھر تباہ ہو گئے جن میں ہوائی کاؤنٹی کے میئر ہیری کم کا گھر بھی شامل ہے امریکہ کے ریاست نیو جرسی میں ایک آرٹ فیسٹیول کے دوران فائرنگ سے بائیس افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک مبینہ حملہ ور مارا گیا ہے حکام کے مطابق اتوار کو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ نیو جرسی کے شہر ٹرنٹن میں پیش آیا ہے جہاں رات بھر جاری رہنے والے آرٹ فیسٹیول کے دوران دو متحرب گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں پولیس نے بتایا ہے کہ آرٹ آل نائٹ کے انوان سے ہونے والا فیسٹیول ختم ہونے کے قریب تھا جب رات تقریباً پونے تین بجے وہاں دو افراد نے فائرنگ کر دی پولیس نے بتایا ہے کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کے شناخت تیتیس سالہ تحاج ویلز کے نام سے ہوئی ہے جو مبینہ طور پر فائرنگ میں ملوث تھا امریکی ایوانان نمائنگان متوقع طور پر اس ہفتے امریکی ایمیگریشن قانون میں بڑی اصلاحات کے لیے ووٹنگ کر رہا ہے اسی اصلاح میں ٹرمپ انتظامیہ نے بغیر دستویزات کے تاریکین بچوں کو ان کے والدین سے جدہ کرنے کا دفع کیا ہے ایک زمانے میں یہ کاروائی شاز و نادر ہوتی تھی لیکن وفاقیہ الکار اب معمول کے طور پر ان خاندانوں کو علیہ دا کر دیتے ہیں جو سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں مئی کے مہینے میں پورے ہونے والے چھے ہفتے میں تقریباً دو ہزار بچوں کو ان کے خاندانوں سے علیہ دا کیا گیا یہ بات انتظامیہ کے عدداروں نے پچھلے ہفتے بتائی ہے اور افغانستان میں امن کے لیے مارچ کرنے والے درجنوں افراد پیر کو دارل حکومت پہنچے ہیں فرانسیسی خبرسائن ادار اے ایف بی کے مطابق تقریباً 38 دن کے بیدل سفر کے دوران امن کارکنوں نے لگ بھگ 700 کلومیٹر کا سفر تے کیا اور جب وہ کابل پہنچے تو نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں امن چاہیے اور جنگ بند کرو مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں کافی خون بہ چکا ہے اور اب افغان امن دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی کے طرف سے یہ طالبان کے خلاف کاروائیاں روکنے اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد طالبان نے بھی عید الفضر کے موقع پر تین دوز تک سرکاری فورسز پر حملے نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگر جے صدر اشرف غنی نے عید کے موقع پر حکومت کے طرف سے جنگ بندی میں یکتر فطور پر توسیق ابھی اعلان کیا لیکن طالبان کے طرف سے مصبت جواب نہیں دیا گیا افغانستان میں اس عارضی جنگ بندی کے بارے میں پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں خوشی کے لہر دوڑ گئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ امن کے جس سفر کے شروعات ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس ورہ مزید بات کرنی کے لیے ہم چلتے ہیں اسلامباد جہاں ہمارے نمائنتے ہیں محمد اشتیاب جی اسلام علیکم اشتیاب اسلام اچھا آپ نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں اسلامباد میں کے قریب جو کچھی بستیاں ہیں مہاں کے افغان مہاجرین سے تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں جی افغانستان میں جب امن کی بات ہوئی اور صدر اشرف گنی نے گزرشتہ ہفتے اپنے طور پر جنگ بندی کی پیشکش تھی تو اس کا طالبان کی طرف سے کچھ حد تک مصبت جواب ملا اور وہ تین دن کی جنگ بندی تھی جو عید پر تھی اس کو عمومی طور پر سراہ جا رہا تھا خود جو افغان حکومت ہے اس نے بھی اس کو سراہا اور پھر عید کے موقع پر یہ دیکھا گیا کہ طالبان مول کے مختلف شہروں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے ایلکاروں سے دلیں ملتے ہوئے ان سے تصویلیں بناتے ہوئے دیکھے گئے تو اس کا خیرمقدم کیا جا رہا تھا اسلام آباد کے طریب جو ایک کچھ بستی ہے افغان کچھ بستی وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی پیشنپ تھی اور انہیں اس سے بڑی خوش ہوئی اس بستی میں مقیم ایک جو افغان معاجر سے گلاب خان ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں آمن آئے اور ان کو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جنگ بندی کی جو میں توفی ہے وہ مزید کی جائے در بھی لوگ خوش تھے در بھی خوش ہے اور دعا بھی عرض بھی یہی ہے کہ اللہ افغانستان میں عمل دائے اور کوشش بھی یہ ہونا چاہیے طالبان ہو پاہے یا حکمت والا ہو کہ ایک دوسرے کا ساتھ یہ مذاکرات جاری رکھیں اور افغان مشکلات جو ہے اس کا کوئی حل نکالے اور امن باتیں جو ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے اور سیس پائر بھی جو ہے یہ بھی بڑھنا چاہیے اور بھی صدر اشرف غنی نے تو اچھا کیا بولا کہ دس دن اور بھی ہم مطلب سیس پائر کریں گے تو طالبان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی تو افغان ہے نا افغانستان کا ہے وہ بھی یہ بولے کہ بھائی ٹھیک آپ نے دس دن کے ہم بیس دن کریں گے اگر آپ جنگ نہیں چاہتے ہیں تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں جی یہ گلاب خان کی آواز تھی جی مزید لوگوں سے بھی آپ نے بات کی ہے جی اسی ہی بستی میں جو کہ ایک تو بڑے گروں سے کچھ فاصلے پر جو کچھ مکانات ہیں ان میں مقیم محمد عیوب نے جو وائس آمیرکہ سے گفتگی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں امن ہو اور وہ پھر اپنے ملک جا کر وہاں رہ سکیں امید اچھا ہے کہ وہ جائے تو اچھا ہے اپنی خاک اپنی میٹی پہ زندگی گزارتے اپنے گار پہ گزارتے ہم تو یہ کہتا ہے کہ خدا آرہ اب اس میں صلاح کر دو امن کے لئے کوشش کرے حتی یہ پاکستان بھی کوشش کرے گا تو کچھ بیج میں آگا اکیلے میں اس سے نہیں ہوگا بیج میں دو بندوں کے جب لڑای ہوتا ہے بیج میں ہوتا ہے تب ہی کچھ حال ہو جاتا ہے یہ محمد عیوب کی آواز تھی جی جا اسی بسی میں ایک جو افغان مہاجرین ہے جس میں لگ بگ دو ہزار خاندان رہتے ہیں وہاں عبدالحمید ایک سرکردہ رہنمائے ہیں افغانوں کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی تو انہیں پہلے یہ اس کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا لیکن اب انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے جی الحمدللہ یہ جو ہم نے سنا ہے لیکن ہمیں یہ حقیقت بھی معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن ہمارے انکوں سے انسوہ ہے بڑے خوشی سے کہ یعنی دو مسلمان بھائی اپس میں سلحہ کر رہے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد ہر جگہ میں ہر اسے کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پہ کوئی مرہ نہیں ہو جس گھر میں یتیم نہ ہو جس گھر میں بیوان نہیں ہو یہاں میں بڑا خوشی ہوئے اور خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے دل میں اللہ ہی اسے سچ کر دے یہی تو ہمارے عرضو ہے اور ہمارا تمنا ہے کہ اسے توسیح کرے اور زیادہ کرے تاکہ لوگوں کی دلوں میں یقین آ جائے کہ کچھ ہو رہا ہے جی عبد الحمید کی آواز تھی تو آپ نے اور جس طرح ہمارے سامین نے سنا کہ اگر سے یہ کچھی بستی میں رہنے والے افغان معاجرین ہیں لیکن ان کی آواز میں ام کی جو خواہش تھی ان کے الفاظ میں اور یہی جو الفاظ ہیں یہی ام کی طاقت بن سکتے ہیں تو اگر سے افغانستان میں اب جبکہ تین وزار جنگ بندی سترہ جون یعنی کل رات کو ختم ہوئی اس کے بعد طالبان نے عملے دوبارہ شروع کر دی ہیں لیکن نہ صرف افغان حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملہ آگے پڑے جب صدر رشرف گنی نے مزید اس میں جنگ بندی میں توفیق کا فیصلہ کیا تھا تو اس کی امدیکہ کے حضیر خادجہ مائک کومپیو اور اقوام متحدہ کے سیکٹر جنرل انتنیو گویترس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا تھا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب اس ملک میں امن ہونا چاہیے اور اس میں عالمی برادری جو فاسور پر اقوام متحدہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے بے شک ہم ناگوزیر ہے اور ہونا چاہیے اور قطعے میں کوششیں جاری ہیں ہم کے لیے اور خدا کرے کہ یہ کامیاب ہوں بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا تو یہ محمد اشتیاق تھے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس دران انہوں نے ان لوگوں کے ساؤنڈ بائٹس بھی آپ کو سنوائے ان کی آوازیں سنوائیں جن سے انہوں نے گفتگو کی تھی تو اجازت چاہتا ہے ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ